اسلام ایکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج آپ کے ساتھ ایک اور سمپل ان ایزی بیف سی کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی وہ بھی گھر کے بنے ہوئے سی کباب مسالہ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میں بہت کام کی باتیں ساسا شیئر کرتی رہوں گی تو میک شور ویڈیو کو آپ لوگ کمپلیٹ واش کریں تاکہ کوئی بھی کام کی بات مس نہ ہو جائے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو آجے پھر لا جواب سبردست ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سی کباب مسالہ کے لیے ڈیر کھانے کا چمچ ہشک دنیا ایک کھانے کا چمچ زیرہ آدھی جائے کا چمچ ثابت کالی مرچیں ایک چھوٹی سی کالی الائچی یہاں پہ ایک ایک انچ کے دو ٹکرے ہیں دارچینی کے ایک بھرے سا اس کا تیز پتہ لے لیں اور یہاں پہ بادیان کا پھول ہے جس کے دو چھوٹے چھوٹے سے ٹکرے آپ نے ڈالنے ہیں پورا پھول نہیں جائے گا اس میں یہ دیکھیں بس اس طرح سے توڑ کے دو ٹکرے آپ ڈالنے ہیں لونگ ہے آپ پانچ سے چھے لے سکتے ہیں ہری الائچی سات سے آٹھ اور یہاں پہ خوشک والی لال مرچیں چار سے پانچ ازائی کے حساب سے جتنا بھی آپ کو کم زیادہ تیکھا کرنا ہے آپ نے ایک ڈرائی فائی پین لینا ہے اس میں اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ڈرائی روزٹ کر لیں چھولے پہ رکھیں نا بس کچھ سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو روزٹ کرنا ہے زیادہ نہیں پکانا جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ گرم ہو گئے اس کو چھولے سے اتار لیں گے میں اسے ایک پلیٹ میں ڈال دوں گی تاکہ جلدی سے یہ تھنڈا ہو جائے اب کچھ مسارے جنہیں ڈرائی روزٹ نہیں کرنا تھا جس میں لونگ پیپر ہے اسے پیپلی بھی بولتے ہیں جواتری کا چھوٹا سا پیس لے لیں جائفل کا چھوٹا سا پیس لے لیں ایک چھتائی چائے کا چمچ ہم لوگ اجوان شامل کریں گے کباب چینی ہے آدھی چائے کا چمچ یہ دکھنے میں کالی مرچ کی طرح لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے چھوٹی سی ایک ٹیل ہوتی ہے یہ بھی ثابت جگہ مسارے ہیں انہیں اکٹھائی کر لیں گے ایک ساتھ نمک اپنے ذائقی کے حساب سے آپ لوگ شامل کریں گے میں نے پنک سولٹ کا استعمال کیا ہے اور لال مرچیں آدھی چائے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے نمک اور مرچ ہمیشہ اپنے ذائقی کے حساب سے گرائنڈر میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے فائن پاودر بنا لینا ہے اور یہ آپ کا سی کباب مسارہ جو ہے وہ ریڈی ہے یہ مسارہ جو ہے بہت خوشبودار بن گئے تیار ہوتا ہے جب آپ اسے گھر پر ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا باکہ کباب بہت ذائقیدار تیار ہونے والے ہیں انشاءاللہ تو آپ اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے مسارہوں کے ساتھ سٹور کر لیں یہاں پہ دو درمیانی سائز کے پیاز وزر میں تین سو تیس کریم ہے میں نے اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیے اور اس کا پانی اچھے سے نچوڑ لیں گے پیاز کا پانی اچھی طرح نچوڑنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو چاہے تو ململ کے کپڑے میں ڈال کے بھی نچوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی چیک کریں کتنا زیادہ اس میں سے نکلے ٹھیک ہے تو پانی نچوڑ کے پیاز شامل کریں گے اب اگر آپ لوگوں نے یہ مسارہ پہلے سے ریڈی کیا ہو تو آپ نے پیاز چوب کرنا ہے دنیا اور ہری مرچ اور بس مکس کریں گے تو کباب آپ کے ریڈی ہو جائیں گے اتنا آسان ہو جائے گا یہ کباب بنانا ٹھیک ہے کیمہ ہے میرے پاس بیف کا ایک کلو تو کیمہ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چربی نہیں ہے یہ ساف گوشت کا کیمہ ہے اس لیے میں اس میں دو کھانے کے چمچ مکھن ڈالوں گی آپ دو سے تین کھانے کے چمچ گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں باریک چوب کیوی ہری مرچیں اپنے سائے کی کہ حساب سے میں نے ڈیڑھ کھانے کا چوب کیوی مرچیں یوز کی ہیں اور یہ کافی تیکی ہیں چار سے پانچ کھانے کا چمچ دنیا باریک کٹاوا لہسن اور ادھر کی پیز دو کھانے کے چمچ اور یہ میرا فروزن لہسن ادھرک ہے پیاس جس کا پانی نچوڑ کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں گے مسالہ جو تیار کیا تھا وہ سارا ہی اس میں جائے گا کیونکہ یہ ایک کلو کیمے کے لیے میں نے تیار کیا تھا اب اسے اچھی طرح سے مسل مسل کے آپ نے گوننے جیسے آٹا گونتی ہے نا اسی طرح کم سے کم سات سے آٹھ منٹ لگیں گے جتنا زیادہ آپ اس کو مسل مسل کے گوندیں گے آپ دیکھیں گے کیمے میں لچک آ جائے گی اور بہت اچھی طرح سے بائنڈنگ ہوگی ان کی تو اگر اس طرح سے کیمے میں لچک آ جائے تو کیمہ جو ہے وہ سیکھ سے انشاءاللہ نہیں گرے گا ٹھیک ہے اب اسے کور کریں اور آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیں گے اب آپ کی مرضی ہے کسی بھی طرح کے سکیورز استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چار لکری کی جو بیمبو سکیورز ہوتی ہیں وہ لی ہیں ایک کورنر پھر اس کو اس طرح سے ٹیپ لگا دیں گے اور الیمونیوم فوئل پیپر میں اس کو ریپ کر دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ چوڑی سیکھ استعمال کریں موٹی والی کریں جیسے آپ کا دل کرے آپ اپنی مرضی سے اسے بنا سکتے ہیں کسی بھی سیکھ کے اوپر لیکن میں جیسے بنا رہی ہوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ گھر پہ آپ سیہیں کیسے تیار کر سکتے ہیں کیمہ میں نے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد میں نے فریج میں سے نکال ہے ہاتھوں کو پانی سے گریز کیے جو بھی سائز آپ بنانا چاہتے ہیں اسی کے حساب سے آپ مکسٹر لیں گے کیمہ کا ہاتھوں میں دبا کے پہلے اس کا بول بنائیں گے تاکہ کوئی ٹریک نہ ہو پھر آپ اس کو سیکھ پہ اس طرح سے پھیلا دیں گے کوئی فنگر امپریشنز میں نے نہیں دیئے میں نے صرف اس کو ایونلی سپرٹ کیا ہے سیکھ کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایسی بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹیل کباب ہم تیار کر رہے ہیں اتنی قوانٹیٹی میں دس کباب بنیں گے کیونکہ میں تھوڑے سے موٹے موٹے سے کباب بنائیا اور تھوڑے سے بھرے سائز کیا ہے ایک ہیوی بٹم پین لیں گے اور اس کو اتنا گرم کر لیں گے دعا نکلنے لگے جب پین میں سے دعا نکلنے لگے اس ٹائم پر آپ اس کے اوپر کباب رکھیں گے تھنڈے پین میں آپ نے کباب نہیں رکھنے کباب گر جائیں گے تو پین کا اچھی طرح سے گرم ہونا ضروری ہے اور کوشش کیجئے گا کہ ہیوی بٹم پین یوز کریں نہ ہو تو پھر تھوڑا ساب نمک بھی شامل کر سکتے ہیں نمک ڈالنے سے دعاں کم ہوتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے کباب بنانے سے کھایا تھے اس میں میں نے نمک کا استعمال کیا تھا لیکن کافی لوگوں کے میسیجز آرہے تھے کہ بینا نمک کیا ہم بنا سکتے ہیں تو میں سوچیں میں بنا کے دکھا دوں تو کباب آپ نے ہلاتے ہوئے پکانا ہے یعنی کہ ایک طرف پکنے دیں پھر وہ دوسرے طرف سے نیچے گر جائیں گے گول گول گماتے رہیں تاکہ ہر طرف سے evenly cook ہوں اور کلر بھی ایک جیسا آ جائے میں آپ لوگوں کو exact timing نہیں بتا سکتی کہ اس کو cook کرنے میں کتنا time لگے گا کیونکہ یہ آپ کے پین پر depend کرتا ہے کباب کی thickness پر depend کرتا ہے لیکن میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں جتنی تکنس ابھی کباب کے آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہے 35 سے 40 منٹ لگے تھے cook ہونے میں کیونکہ یہ بیپ کا کیمہ ہے تو depend کرتا آپ کتنی تکنس رکھتے ہیں ما شاء اللہ مجھے 35 سے 40 منٹ لگے ہیں اور کباب آپ دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کے بند کے تیار ہیں یہ جتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں کھانے میں سے کئی گناہ زیادہ ذائقے دار تھے اور بہت ہی juicy سے اور soft سے کباب بن کے تیار ہوئے ہیں کوئی کیا ہی نہیں سکتا کہ ہم نے کس طریقے سے پین کی اوپر رکھے سے گریل کیے آپ میں سے کافی لوگوں نے اس سے پہلے والی کباب کی ویڈیو میں مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ فرائی پین میں نمک کیوں شامل کرتی ہیں تو جو لوگ امریکہ سے واش کر رہے ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ سے جہاں گھر پر فائر الارم لگے ہوتے ہیں تو وہاں پر سموک کا تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے اس لیے میں نمک ڈال دیتی ہوں کوکنگ ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کباب کی تھکنس پر کیمے کو مسل مسل کے جب آپ گوندیں گے تو پھر انشاءاللہ سیہوں سے کباب نہیں گریں گے یہ ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ مسالہ بنا کے رکھیں اور ایپ پہ جب آپ نے صرف تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے آپ کا کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے بنا کے آپ اسے ایک مہینے کے لیے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں مسالہ جب آپ ریڈی کریں گے تو آپ کو اس کی خوشبو سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ذائقے دار کباب انشاءاللہ بننے والے ہیں ٹھیک ہے ریسپی مسٹ ٹرائے کرنی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ٹرائے کریں تو میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کرنا مت بولیے گا فیس بک یا پھر انسٹرگرام پہ and always remember guys homemade is the best مریم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ